موسیقی ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میری پیارے پیارے ویوورز کو میرا پیار بھرا سلام اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکراب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں یہاں دیکھیں ہمارے پاس ایک پین ہے چولا ہمارا آن ہے میڈیوم لو پہ ہم نے فلیم رکھیے اس میں ڈالیں گے اراؤن دو ٹیبل سپون تیل اور یہاں ہمارے پاس انڈے ہیں دو تو یہ دو انڈےوں کو تول دیں گے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے کوٹڈ ٹی سپون نمک اور آدھا ٹی سپون کٹیو مرچے اور اس کو پھیٹ لیں گے اور اب یہ تیل گرم ہو گیا ہے تو اس میں ہم اور اب اس کو اس طرح سے سکرامبل دیکھ کر لیں گے تھوڑے بڑے بڑے چنکس رکھیں گے اور اس طرح سے ٹوڑ لیں گے جیسے چائنیز میں بہت چھوڑے چھوڑے کر دیتے ہیں اس طرح سے نہیں تھوڑے سے بڑے اور اب اس کو کوک کر لیں گے صحیح طرح سے بیسیکلی بیلڈن سہری میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی چٹ پٹ کیا بن جائے کیا پروٹین والا ہو بجٹ پرینگلی بھی ہو سب کو پسند بھی آیا تو انڈے یوزرلی سب کو پسند آتے ہیں اور یہ جب آپ بنائیں گے تو سب کا دل خوش ہو جائے گا چلے یہ ہو گیا ہے اسے اب ہم نکال لیتے ہیں دوبارہ پین رکھیں گے چولے پر اور اس میں ڈالیں گے ایرام چھے سے سات ٹیبل سپون تیل تیل ہمارا تھوڑا سا گرم ہو گیا ہے تو اس میں اب ڈال دیں گے ایک ٹی سپون سپید دیرہ اور سات ہی اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون جنجر کا پیس اور ایک ٹیبل سپون لسن کا پیس دینسنگ شو شروع ہو اس سے پہلے کور کر دیں گے چلے کھولتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے ایک کپ گریٹڈ آنین میں نے چاپر میں چاپ کر لیے فلیم ہماری میڈیم ہائی ہے اس میں ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون نمک یہاں دیکھیں پیازیں جو ہے ہماری ہلکی تھی بادامی ہو گئے تو اس میں اب ڈالیں گے تین ٹیمیٹوز جو کہ گریٹ کر لیے تو اراؤنڈ ہوں گے ثری فورتھ کپ کے آس پاس یعنی ایک کپ سے کم تو اب اس میں ہم کچھ مسالے ڈالیں گے جو کہ کچھ یوں ہے آدھا ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لال میچو کا پاوڈر ایک ٹی سپون کشوری چیلی پاوڈر آدھا ٹی سپون کالی میچو کا پاوڈر اور کوٹر ٹی سپون ہلدھی پاوڈر تو یہ سب چلا جائے گا اس میں ساتھ اس میں ہم ڈال دیں گے ہری مرچیں تھوڑی سی اس طرح سے لمبائی میں کٹ کے اور اب ڈالیں گے دو ٹی سپون پانی ایک ٹی سپون اور ڈال دیں گے اور اب مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے اور آپ ڈالیں گے اس میں دو ٹی سپون بھر کے دہی دہی کے ساتھ بھونیں گے تو یہاں دیکھیں اوائل جو ہے ریلیز ہو گیا اس کا مطلب ہمارا مسالہ بڑا اچھا سے بھون گیا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے آراؤنڈ آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ پانی اس کو ملا لیں گے اور اس میں ڈالیں گے اگر ہے تو کڑی پتے ڈال دیں بڑی اچھی خوشبو آئے گی اس میں چھے ساتھ اور اس کو ایک منٹ کے لیے کور کر لیتے ہیں دیکھیں ایک منٹ ہو گئے کھولتے ہیں اور اب اس کے ادھر ڈال دیں گے یہ والا انڈا جو ہم نے بنایا ہے اور یہاں ہمارے پاس بولڈ انڈے رکھے ہوئے ہیں جو کہ چھے لیے تھے چار کو میں نے کٹ لیا ہے دو میں آپ کے سامنے کٹتی ہوں اس طرح سے کوئی چھوٹے کوئی بڑے اس طرح سے یوں کٹ لیں گے اور یہ ڈال دیں گے ملائیں گے اور اب اس پر ڈالیں گے کوٹر ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ہلکے ہاتھوں سے ملا کے اور اس کو دو میٹھ کے لیے دم پر رکھ دیں گے چھولے کو بلکل سلو کر دیں گے دیکھیں دو تیر منٹ ہو گئے ہیں اب چھولے کو کرتے بڑ اور ڈیش آٹ کرتے ہیں ریڈی وان ٹو تری اور آپ چھڑ کریں گے تھوڑا سا حرا دھنیا ریڈی تو دیکھا کیسے جڑ پڑ ہمارا خطرناک سا انڈا چنگاری بن گیا اور اب میں ٹرائے کرتے ہوں اور آپ لوگ کو بتاتے ہوں کہ لگ کیسا رہا ہے ہم 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 آپ لوگ کا دل خوش ہو جائے گا جب آپ لوگ یہ کھائیں گے یہ آپ لوگ کے لئے بائٹ ہم 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 مائن گلوئنگ پاراتو کے ساتھ جب آپ لوگ کھائیں گے آپ لوگ پاگل شاگل ہو جائیں گے بتا رہی ہوں ایسا انہی جانے گے کیونکہ فول اپ پروٹین اس سے زیادہ کچھ چاہیے ہی نہیں تو چلے جلیلی جائیں بنائیں خوب مزے کریں مزے کروائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھی انشاءاللہ پھر لوٹ کیا ہوں گی سمپل فن و خترناک ریسپی کے ساتھ love you all bye اللہ حافظ